یہ دیکھ سکتے ہیں کہ بہت زیادہ بیک کمپریسر ہے یہ کتنا زیادہ پریشر ہے دیکھ سکتے ہیں یہ کتنا زیادہ ہے ماشاءاللہ اس کا بیک کمپریسر بلکل ختم ہو گیا بلکل ختم ہو گیا اپنے چینل حبیب مکیننگ کو سسکرائب کریں ساتھ میں بیل آئیکن دبا دیں تاکہ آپ کو نیو ویڈیو کی سب سے پہلے اپ ڈیٹ آتی رہے اسلام علیکم دوستو دوستو کیا حال ہے امید کرتا ہوں آپ سب خیرے حصے ہوں گے تو آج ہم آپ کو دکھائیں گے پی کے ڈی چار سو یارہ سمجھ لیں مطلب ہے انجن ایفی سکس کا انجن ہوتا ہے تو خیر اس کا ایک مسئلہ ہو گیا ایک فالڈ ہو گیا تو انجن بھی انہوں نے ابھی کر رہا ہے تقریباً ایک چکر ہے پہلے چکر آ رہی ہے تو اس میں مسئلہ یہ آ رہا ہے بیک کمپریسر ہے اس میں بیک کمپریسر بہت زیادہ ہے آپ دیکھ سکتے ہیں شاید ویڈیو میں نظر آ رہا ہو نیچے سے دھوان سا نکل رہا ہے وہ میں قریب چل کے آپ کو دکھا دوں گا دھوان سا نکل رہا ہے یہ کہہ رہے کہ جیسے ہی ہم وہاں سے نکلے تھے اس ٹیم بھی کچھ تھا مگر بہت زیادہ نہیں تھا اب کچھ زیادہ ہے بیک کمپریسر اب زیادہ ہے خیر ہم نے چیک کرنا ہے اس کی وجہ کیا ہے یہ کیوں ہے کیونکہ یہ مطلب کراچی سے ملتان کی طرف گیا ہے ملتان کی طرف سے پھر یہ واپس آ رہے تھے تو درمیان میں اس کا بیک کمپریسر اس کا بڑھ گیا ہے مطلب بلو بہت زیادہ بڑھا ہے کچھ ٹھیک ہے تو ہم نے چل کے دیکھنا ہے اس کا کیا فارڈ نکلتا ہے تو آپ کو بھی انشاءاللہ ہم نے آپ کو بتانا ہے اس میں مسئلہ کیا ہو گیا ہے کیونکہ انجن بھی ابھی کیا گیا ہے اس کا خرچہ بھی ہو چکا ہے تو اب یہ فارڈ ایسا کیوں آ گیا تو نیو انجن کے بعد یہ تقریباً چلی ہے کوئی بارہ سو کلومیٹر بارہ سو کلومیٹر کے بعد یہ دوبارہ سے ایسا فارڈ آ چکا ہے تو کوشش کروں گا کہ میں آپ کو بڑے تفصیل سے بتا سکوں تو ویڈیو آپ کو اچھی لگے اس میں کچھ بھی آپ کو سیکھنا کو ملے ویڈیو کا آپ نے لائک بھی کر دینا ہے تاکہ ہمارے اس میں حوصلہ افضائی ہو سکے تو چینل پر نیو ہے تو چینل کو سسکرائب کر دینا ساتھ میں بیلے کندب آ دینا تاکہ آپ کو نیو ویڈیو کا اپ ڈیٹ آتی رہے تو اسے زیادہ زیادہ شیئر کرنا تاکہ دوسروں کو بھی اس کا فیدہ ہو سکے تو چلتے ہیں انجن کی طرف آپ کو دکھاتے ہیں تو یہ اس کا انجن ہے تو ہم نے باری باری جیسے جیسے چیک کرنا ہے آپ کو دکھانا ہے تو پہلے تو وہ نیچے کی طرف سے میں آپ کو دکھاتا ہوں یہ دیکھیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں یہ کتنا زیادہ ہے تو یہ دیکھیں وہ اوئل بھی آ رہا ہے تو اوپر طرف سے یہاں سے اگر ہم دکھنا کھولتے ہیں تو یہ دیکھ سکتے ہیں کہ بہت زیادہ بی کمپریسر ہے بہت زیادہ ہے یہ دیکھیں تو اگر ہم انجن کی آواز چیک کرتے ہیں یہ دیکھیں یہ کتنا زیادہ پریشر ہے یہ بہت زیادہ پریشر ہے یہ دیکھیں انجن کی آواز ایسے تو کوئی آواز بغیرہ نہیں ہے ساؤنڈ بہت زیادہ فرق نہیں ہے اس میں بیرل جو ہے اسے اچھے سے ہم نے اس کی آواز چیک کرنی ہے اس کے ساتھ ہم نے ساؤنڈ بھی چیک کرنا ہے پہلا نمبر تاکہ کوئی آواز بغیرہ نہیں ہے اگر اس میں آواز ہوئے گی تو ہو سکتا ہے کوئی رنگ کا فارڈ ہو گیا ہو تو اچھے سے چیکھیں تو چیکھیں اچھے آواز موسیقی 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 ایک نمبر کی طرف سے ہقول شانات ہلکی سی آواز چینج ہے بالکل ہلکی سی بہت باقی ہم نے فارجانہ سارے طرح تو اسپریچر ہم چیک کرے گی پریچر کتنا اسٹمپ ہے ہم نے اسے کچھ دیر کیلئے ہم نے لگا کے رکھنا ہے تاکہ اس کا پتہ چل سکے کہ اس ٹیم کمپریچر اس کا کتنا ہے ٹیم کمپریچر اگر ہم چیک کرتے ہیں تو تقریباً ستر سلسیس ہے ٹھیک ہے ستر پہ ٹمپریچر جا رہا ہے تو بہت زیادہ ٹمپریچر نہیں ہے بہت زیادہ نہیں ہے نارمل ہے حالانکہ اتنا بھی نہیں ہونا چاہیے اصل میں بہت زیادہ گرمی ہے تو اس کے بعد اویل کی وجہ سے بھی اتنا ٹمپریچر بڑھ سکتا ہے تو خیر میں نے آپ کو چیک کروا دیا ہے تو ایسے کچھ چیک کیا جاتا ہے تو خیر ابھی کا جو فارڈ مجھے نظر آ رہا ہے ایک تو جو ہے اس کی آواز ہے ایک نمبر کی طرف سے ایک نمبر کی طرف سے سونڈ چینج ہے تو میں نے جیسے چیک کیا اس کو آواز بھی اس میں ہے انجن میں تو بہت زیادہ سنائی نہیں دے رہی تو اگر ہم سونڈ ٹیسٹر سے چیک کرتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ ایک نمبر میں آواز ہے تو اس سے علاوہ ایک جو ہے میں نے آپ کو چیک کروایا تھا اس کا جو ڈھکنے کی طرف سے پریشر ہے پریشر پسٹن کی وجہ سے ہوتا ہے تو ابھی جو ہے اس کا پہلا نمبر ہم نے اس کا اوائل چینج کرنا ہے ایسا نہیں کہ ہم نے انجن ہی کھول دینا ہے ہم نے پہلا نمبر اس کا اوائل چینج کرنا ہے تو اوائل چینج کر کے ہی اس کا جو ہے پرفیکٹ آگے اور چیزیں جو بھی ہوئیں گی انشاءاللہ میں آپ کو ضرور کوشش کروں گا کہ اور چیزیں میں کچھ آپ کو بتا سکوں تو خیر اس کا پہلے اوائل چینج کرتے ہیں اوائل چینج کر کے دیکھیں گے کہ اس کا کتنا فرق پڑتا ہے تو ایک نمبر پسٹن کا تو فالڈ نظر آ رہا ہے تو مزید جو ہے اس کا آئل چینج ہوئے گا تو ہی پتا چلے گا کیونکہ میرے سے رابطہ بھی کیا جاتا ہے مطلب ہے وٹس اپ پیج یا پھر کمنٹس کیا جاتا ہے کہ ہمارا انجن کا بیک کمپریسر ہو گیا ہے مطلب ہے بلو مار رہی ہے تو اس کی وجہ کیا ہو جاتی ہے یہی میں ویڈیو بنانے کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ آپ کو بھی پتا چل سکے کیونکہ یہ گاڑی گرم ضرور ہوئے گی تو ہی اس کا بیک کمپریسر بڑھ چکا ہے تو بہت زیادہ گرم نہیں ہوئی گاڑی والے کے باکول وہ کہتا ہے کہ پانی اس نے بہر نہیں پھینکا مگر کچھ انجن بند ہو گیا تھا ایک بار تو پانی اس نے بہر نہیں پھینکا تھا پانی مطلب ہے کم بھی نہیں ہوا تھا مطلب یہ ہے کہ کچھ گرم ہوئی ہے بہت زیادہ گرم نہیں ہوئی تو جب گرم ہو جاتی ہے تو اویل کو ضروری ہے چینج کرنا تو خیر ماشاءاللہ اویل جو ہے ہم نے چینج کر دیا ہے مطلب ہے کھول دیا ہے تو اس کی حالت دیکھ لیں آپ یہ کتنا زیادہ خراب ہوا ہے دیکھیں یہ دیکھیں ایک ہی مطلب ہے یہ تقریباً چلیا ہے یہ کتنا کلومیٹر چل گئی ہوگی تقریباً بارہ سو کلومیٹر چلیا ہے حالانکہ اتنی حالت اس کی خراب نہیں ہونی چاہیے تھی یہ بیک کمپریسر کی وجہ سے ایسے ہو جاتا ہے کالا ہو جاتا ہے پسٹن کی طرف سے دھوما چل جاتا ہے نیچے تو خیر چکناٹ بھی اس کی اتنا زیادہ نہیں ہے چکناٹ بھی بہت کم ہے تو باقی اس کا کام اویل ڈالتے ہیں اس میں تو ماشاءاللہ یہ اویل ڈال رہے ہیں تو اویل آپ کوشش کریں جو بھی کمپنی کا ڈالیں اچھی کمپنی کا تو یہ شیل والا ہے تو ایک تو بیس پچاس ڈالنا چاہیے انجن ہوتے ہیں تو دوسرا جو ہے کوشش کریں ریجنل ڈالیں تو ریجنل بہت کم ملتے ہیں تو یہ ڈیپینٹ کرتا ہے دکاندار والے کے اوپر ریجنل دے رہا ہے جا دو نمبر دے رہا ہے بارل انشاءاللہ یہ جو ہے اویل ریجنل ہے انشاءاللہ ہمیں اعتماد ہے تو ماشاءاللہ اویل ڈال رہے ہیں تو اویل ڈال کے سٹارٹ کریں گے دیکھیں گے اس کے ساتھ کتنا فرق پڑتا ہے امید تو ہے کافی بہتر ہو جائے گی سٹارٹ کرنا ہاں ماشاءاللہ کچھ فرق پڑ گیا دیکھیں کچھ فرق پڑ گیا تو سو فیصہ تھیگ نہیں ہوئی مگر اویل کی وجہ سے بھی کچھ فرق پڑ گیا ماشاءاللہ ماشاءاللہ بہتر ہو گئی ہے تو یہاں سے کچھ فرق پڑ گیا مگر یہ دیکھنا یہ پریشر ہے پریشر اس کا دیکھنا ہے تو خیر ماشاءاللہ جیسے کہ میں نے آپ کو دکھا دیا کہ اویل چینج کرنے سے فرق ضرور پڑا ہے ٹھیک ہے تو بیک کمپریسر کا تو خیر اس میں پریشر ابھی بھی ہے پریشر جیسے کہ میں نے آپ کو دکھا ہے ڈھکنا کھول کے تو پریشر کس کی وجہ سے ہے وہ تقریباً جو ایک نمبر پسٹن سے آواز آ رہی تھی تو ایک نمبر پسٹن کی طرف سے لگ رہا ہے تو اس کا انجیکٹر کھولتے ہیں ایٹو میزر کھول کے ابھی سٹارٹ کر کے دیکھتے ہیں اس میں کتنا پریشر کا فرق پڑتا ہے تو ہمیں اندازہ ہو جائے گا باقی اس کے صحیح ہیں یا پھر ایک ہی نمبر کا فارڈ ہے کیونکہ ہمیں آواز تو آ چکی تھی چلیں تو سبی بھائی سٹارٹ کریں بسم اللہ بڑھ گئے تو سٹارٹ کرتے ہیں تو اس کا بیک کمپریسر احمد دیکھیں تو ماشاءاللہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس کا بیک کمپریسر بلکل ختم ہو گیا بلکل ختم ہو گیا بلکل ختم ہو گیا بلکل ختم ہو گیا ایکسلیٹر دیں تھوڑا ایکسلیٹر بس 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 آج بلکل ختم ہو گیا تو گاڑی بند کریں تو ماشاءاللہ الحمدللہ تو آپ دیکھ سکتے ہیں پورفیکٹ یہاں سے آواز تھی تو اسی کا فالڈ نکلا ہے اور اوئل بھی ہم نے چینج کر دیا سیفٹی کے لئے کیونکہ مجھے لگتا ہے کہ کچھ گاڑی گرم ہوگی تو اس کی وجہ سے یہ فالڈ ہے ایسے فالڈ نہیں آتا کچھ گرم ہونے کی وجہ سے ہی تقریباً فالڈ ہے تو اوئل بھی ہم نے چینج کر دیا اوئل کے ساتھ کچھ فرق پڑا ہے اس کے ساتھ تو مکمل ٹھیک ہوگی بیک کمپریسر تقریباً ختم ہو گیا تو مسئلہ کیا نکلا ہے ایک نمبر کا تو ابھی ہم نے اس کو لگا دینا ہے ایک نمبر کا مسئلہ ہے یہ چلا بھی سکتے ہیں کچھ تو اصولی طور پر اسے کھولنا جائیے کھول کے اسے سیٹ کرنا جائیے بارال اسے لگاتے ہیں تو پھر دوبارہ سے آپ کو چیک کرواؤں گا تو جتنی میں محنت کرتا ہوں آپ کو بتاتا ہوں بڑے ہی امانداری سے تو آپ بھی لائک کرنے میں کنجوسی نہیں کیا کریں لائک ضرور کیا کریں ویڈیو کو اور اسے زیادہ زیادہ شیئر بھی کیا کریں آپ کے پیسے نہیں لگتے تو ہماری حوصلہ افضائی ہو جاتی ہے تو اور کمنٹس بھی اچھے سے کیا کریں تاکہ آگے بھی ہم اچھے اچھے سے ویڈیو بنا سکیں اور اچھے اچھے سے آپ کو فارڈ کے بارے میں بتا سکیں تو ایسے ہی آپ چیک کر سکتے ہیں جس پسٹن میں آپ کو ڈوٹ لگے اس پسٹن اس کے ایٹو میزر کھول کے آپ سٹارٹ کر کے چیک کر سکتے ہیں آپ کو فل اندازہ ہو جائے گا یہ مینول طریقہ ہے بہت ہی اچھا طریقہ ہے یہ نہیں کہ آپ گیج لگائے گیج بھی ہو تو بہتر ہے اگر گیج نہ ہو تو آپ ایسے چیک کر سکتے ہیں تو ماشاءاللہ ایٹو میزر لگ چکا ہے تو دیکھتے ہیں سٹارٹ کر گیا چلو سٹارٹ کرو اب دیکھیں ایک پسٹن کی وجہ سے کتنا پریشر ہے ٹھیک ہے تو اس کا پریشر نیچے جا رہا ہے تو اس کو ہم نے جیسے کھول ہے بیک کمپریسر بلکل ختم ہو گیا تھا تو یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ ٹکی نہیں پا رہا اور اتنا زیادہ پریشر ہے یہ اویل چینج کرنے کی وجہ سے بہت سارا فرق پڑا ہے تو مگر ایک پسٹن ہے تو ماشاءاللہ الحمدللہ بہت ساری بہتر ہو چکی ہے تو یہ چلا سکتے ہیں کچھ عرصہ یہ چلا سکتے ہیں کیونکہ بہت زیادہ فالٹ نہیں ہے فالٹ ضرور ہے ایک نمبر میں تو یہ چلا سکتے ہیں کچھ عرصہ تو ان کی مرضی ہے جب دل کرے یہ کھلوا لیں تو باقی انہوں نے کھلوایا تھا ایک چکر ہی ہوا ہے تقریباً بارہ سو کلومیٹر چلی ہے انجن کرنے کے بعد تو انہوں نے ایک نمبر ہی پسٹنٹ دوسرا ڈالا تھا تو ایک نمبر کا ہی فالٹ نکلا ہے ٹھیک ہے تو ماشاءاللہ الحمدللہ تو اپنے لائک ضرور کر دیا ہوگا چینل پر نیو ہے چینل کو سسکراب کر دینا ساتھ میں بیل لیکن دبا دینا تاکہ آپ کو نیو ویڈیو کے اپ ڈیٹ آتی رہے تو ابھی کے لئے اللہ حافظ انشاءاللہ ملیں گے نیکس ویڈیو میں